بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام 94 نیوز کا سٹوڈیو دینی اور مذہبی تعلیمات پر مبنی پروگرام سنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر علامہ سابری ناظرین اکرام آج میرے سٹوڈیو میں بہت سے خوشت نماز شفرہ ہیں اور یہ میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ آج اتنے علامہ اکرام اس پروگرام کی زینت ہیں اور نبی مکرم شفی مؤسم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ کی صفت و سنا کے لیے آج ام نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے اس لئے پروگرام میں بہت خوبصورت نیمان تشریف لائے ہیں میں کارف پیش کرتا ہوں دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز آدمی دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلمان جلالی صاحب انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم جلال صاحب کیسے ہیں آپ یہ اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ نقیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں عطا کیے اور یہاں بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حدیعی عقیدت پیش کریں گے کچھ سرکار کی باتیں کریں گے ناظرین اے کرام میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز آدمی دین بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیارے معبوب کا تذکرہ کرتے ہیں میری مراد حافظ القاوی محمد جنیر جلالی صاحب انہیں بھی خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم سب کیسے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمارے 94 کو جائم کیا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ناظرین اے کرام آج کی اس پروگرام کے خوبصورت کے ساتھ اس پروگرام میں دو شورا بھی تشریف فرما ہے وہ اپنی شائری کے حوالے سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کریں گے جناب محمد اسلام طالب چشتی صاحب جو کہ ممتاز شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم اسلام چشتی صاحب کیسے ہیں اللہ کا حضرت صلی اللہ کا کرم میں شکر ہے بہت شکریہ آپ نے جائن کیا اس پروگرام کی آپ زیادت بنے اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو محضیع عقیدت پیش کرنے اس پروگرام میں آپ حصہ بنے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بڑی محبت اور عقیدت کے لائق بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اکرام آج کے پروگرام کی خوبصورتی ہم ابتدا اس رب کائنات کے پاک کلام کی تلاوت سے کریں گے آپ تلاوت کلام پاک کے لئے میرے خوبصورت سٹوڈیو کی زینت بڑی محبت اور عقیدت کے لائق زینت نجم القرآن نجم القرآن جناب بہترم سمکاری زاہد شریف العزری شاید ہونے بھی خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کریم کا شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں عطا کیے اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنا کے حوالے سے سنا رسول کے حوالے سے اس پروگرام کی باقیدہ ابتداء جو ہے وہ ہم اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین اکرام پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور میں ملتمس ہوں زیرت القرآن ناچون القرآن جناب کاری زاہد شریف العزری صاحب سے کہ آپ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے اس مورکت پروگرام کا مقیدہ آغاز موسیقی اللہ دی جعل فی السماء بروجا تبارک اللہ دی جعل فی السماء بروجا واجعل فیها سرادا سبحان اللہ سبحان اللہ واجعل فیها سرادا وقمرا منيرا وهو اللذی جعل اللیل والنار خلفتا لمن اراد ان يلکر او اراد شکورا وعباد الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ وعباد الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین اکرام اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز ہو رہا تھا اور یقیناً سب ہم تے اسی کے لائک ہیں وہ رب کائنات ہے وہ کائنات کا مالک ہے کائنات کا خالق ہے وہ کائنات کا رازق ہے ہر ایک چیز اسی کے قبضہِ قدرت میں ہے ہم اس کے نام سے ہی اقتدا کرتے ہیں اقتدا ہم نے کی توصیفِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پروگرام کی تو ناظرین اکرام میں منتمس ہوں کاری جنیت جلالی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں کاری صاحب جناتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکرِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم محافظ جاتے ہیں تو آپ ہمارے محافظین تک کچھ باتیں شیف دیجئے کہ سرکارِ تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کملادک صاحب آپ کا بڑا مذکور و ممنون ہوں اور بلخصوص نائنٹی فور ڈیوز کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے اس خوبصورت معافلے پاپ اور پروگرام میں آنے کا موقع دیا ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی نات لکھنا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نات پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور لیکن نات وہ ہے جو دل سے پڑھی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں ڈوب کر جو نات پڑھی جائے اسی نات کا مزہ ہے اور نات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے بھی سرکار کی بارگاہ میں بڑی جی جی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی پڑھی امام شافی رحمہ اللہ آپ نے بھی پڑھی اور اسی طرح بڑے بڑے عاشق رسول امام شرف الدین مسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور آپ کا وہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ تمام مرتبہ فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتا ہے وہ ایک ناد ہے اور آپ نے کس وقت لکھی آپ بیمار ہوگے فارج کے مرض میں ممتلا ہوگے اور آپ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کے پاس گیا تو جب مجھے آرام نہ آیا تو پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نظرانہ عقیدت جو ہے میں لکھا مولا صلی وسلم دائماً آبادا اللہ حبیبی کا خیر الخلق گل لہی بھی آپ نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا بردہ کا معنی ہوتا ہے چادر اور جب آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ناد شریف لکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شفاہ بھی عطا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چادر بھی عطا کی تو دیکھیں نا جب ہم ناد پڑھتے ہیں تو دنیا دار لوگ ہمیں مال دیتے ہیں تو اگر ناد خان اس لالہ سے ناد پڑھتا ہے کہ مجھے مال مل جائے مال مل سکتا ہے لیکن شفاہ نہیں مل سکتی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے غلام کو شفاہ عطا فرما دی یہ کتنی بڑی بات ہے تو اس لیے جب بھی ناد پڑھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ناد پڑھیں تاکہ زمانہ یہ کہے کہ یہ جو بندہ ناد پڑھتا تھا یہ حضور کاشک ہے تو گنامی قدر ادرات میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام شرف الدین مسئلی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی عطا فرمائی اور آپ کو شفاہ بھی عطا فرمائی اور اسی طرح مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا خان ہیں آپ نے حضور کی ناتیں لکھی بھی اور پڑھی بھی اور اس درت کے ساتھ پڑھی اور اس درت کے ساتھ لکھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو زندگی میں ایک مرتبہ مرتے ہیں یا رسول اللہ جامی آپ کی محضر دکھائی فرمایا یہ جو بندہ آ رہا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافلہ آ رہا ہے اس میں اس بندے کو نہیں آنے دینا باقی سارا کافلہ آ جائے تو امیر حاجی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بجا کیا ہے اس نے آپ کو پگڑا اور جیل میں بند کر دیا جب آپ کو جیل میں بند کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میرے حاج کو ملے اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میرے غلام کو میرے عاشق کو آپ نے کیوں بند کیا ارزگیہ رسول اللہ آپ نے منع فرمایا اس لیے تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں ہے یہ جامی مجرم نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ میرے روزے پر نا آئے کہ جامی جو عشق لے کے آ رہا ہے جو محبت لے کے آ رہا ہے اور جو ناک اس نے میرے روزے پر پڑھنی ہے اس کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جب یہ میرے روزے پر آ کے ناک پڑھیں تو میں اپنی قبر سے ہاتھ بائے نکال کے اس سے مسافہ کروں تو یہ مولانا جامیر عحمد اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی محبت تھی تو بس میں تو یہی کہوں گا کہ ناک خان اجر آپ جب بھی ناک پڑھیں اور یہ اس پر فتن نور میں بڑا ضروری ہے ایسے پرغرام کرنا جس طرح کے سکول اور کالیجز میں جو مختلف قسم کے ڈانس کے پرغرام ہوتے ہیں گانوں کے پرغرام ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو اس ناک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرود دیئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام بہت سارے دوستوں نے ہمیں جائن کیا ہے مرزا حسن بلال صاحب راج کر رہے ہیں اور ایکریشیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ مرزا حسن بلال صاحب کاری سوہل انگیاز نائمی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کی تلافت فرماتے ہیں اور اس پرغرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ کاری سوہل انگیاز صاحب اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ شرجیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پرغرام کو پسند کرتے ہیں پرغرام کو سماعت کر رہے ہیں میں رغرام کو تھوڑا سا آگے لے کی چلتا ہوں سنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جو سنائے رسول کرتا ہے سنگ ریزوں کو پھول کرتا ہے جو سنائے رسول کرتا ہے سنگ ریزوں کو پھول کرتا ہے اور جسے مل جائے در محمد کا کب وہ جنت قبول کرتا ہے جسے مل جائے در محمد کا کیونکہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے پھر اسے جنت کی طلب نہیں رہتی ہے جس کو سرگار مل جائے اس کو اور کیا جائے دی تو ناظرین اکرام میرے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں کاریز زاہد شریف اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناشیف ان سے سماعت کرتے ہیں ناشیف کے دو اشارت اللہ کاریز صاحبہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش دیجئے گا یہ جو ناظرین میں پیش کرنے لگا بہت خوبصورت جو تو ساری ناظرین خوبصورت ہیں اس کے جو جملے ہیں یقیناً وہ دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے مچھل گرامی حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب وہ اس ناشیف کو بڑی محبت سے سماعت کرتے ہیں اور بارہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے جب بھی یہ ناشیف پڑی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے چھما چھما آنسوں کی بارش ہوتی ہے وہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑی بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑی بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے فائی فقیرون شہن شاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا 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 ہے گرامی گندہ حضرات میرے سٹوڈیو میں مہمان تشریف فرما ہے میں اگلے مہمانوں کی طرف بات کو دیکھ کے چلوں گا اور تھوڑا سا سر سے ہٹ کے ہم شاری میں آتے ہیں سرکار کی سنا کے حوالے سے میں ملتوں میں سوں محمد اسلام چشتی صاحب آپ کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ آپ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آپ کے سنا کی ہے جو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں لکھا ہے کچھ ایسے اشار لکھے ہیں وہ ہمارے ناظرین تکشیر کریں ناظرین اکرام بہت سارے دوست اس پروگرام کو واش کر رہے ہیں دستگیر مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کو سماد کر رہے ہیں مرزاد پہزیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام کو مسلسل واش کر رہے ہیں حوصلہ افضائی کمالی کا بہت شکریہ اور دیگر بہت سارے ساتھی جو ہیں اس پروگرام کو سماد کر رہے ہیں چشتی صاحب ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان کیجئے سب بربانی آپ کی شکریہ آپ کا ناظرین کے دو تین شیئر پیش کر رہا ہوں پجابی میں حضر ہوں ایک سونے پاک محمد بن ایک سونے پاک محمد بن کوئی دکھی آن دا غم خار نہیں کیا بار ایک سونے پاک محمد بن کوئی دکھی آن دا غم خار نہیں ویچ خلق در سرور پاک جیا ایسا ہو اور کوئی شاہکار نہیں کیا بار کیا بار تو انیا منکرہ کی جانے یہ ایک نات ایک نا وہ ایک دوسرے مسئلہ کا آدمی تو اس نے نیک نات لکھی تھی نات نہیں اس نے بلکہ یہ اس کے خلاب لکھا تھا میں نے اس کا جواب دیا ہے تو انیا منکرہ کی جانے تو شان نبی دی جان دا نہیں ہمیں چھوٹھیاں کرنا کرنا ہے تنو پاک نبی نال پیار نہیں تیری اکل گئی نا دانا ہو کی ہو گیا تنو منکرہ ہوئے ساڑھیوں نماز نہ ہون دیئے جس وچ ذکرے سرکار نے درکٹر صاحب اسی طرح کا ایک اور جی جی کہ نور حضور پر نور دا بیگ کے تھے جی جی ورس شاہی بہر پی آئیے جی جی کہ نور حضور پر نور دا بیگ کے تھے ٹھکی پیگی لوچن تھا رہاں دی کیا بھائی روشن ہو گئی یہ کائنات ساری قسمت جاب اٹھی گم دے مارے ہیں کیا بھائی کہ صدقہ شاہ ارمین دے صدقیاں دا جی جی چولی پری جس نکاریاں دی یہ تکے کھاندیاں کئی نہیں مانے آن دی آکے سنیں فریاد دکھے آریاں دی کہ نور رامی دا چیرا سرکار دا سی کون چل دا چاہاں نظاریاں دی کیا بھائی اچھا چیستی ساتھ تو اڈیوز پہلے شیر دے مطابقی شیر میں عرض کرنا چاہنا اکثر سوچنا سونے دا ذکر منکر اکثر سوچنا سونے دا ذکر منکر بڑا روک دینے پر کیوں رک دانی چھڑیا عزل تو نگمہ جو نات دائے چھڑیا عزل تو نگمہ جو نات دائے روز وردی جاندہ ہے کیوں رک دانی چھڑیا عزل تو نگمہ جو نات دائے روز وردی جاندہ ہے کیوں رک دانی تے بوٹا سونے دے پیار دا دلائیں اندر بوٹا سونے دے پیار دا دلائیں اندر پھلی پھلی جاندہ ہے کیوں رک دانی ناصر آپ رب سونے دا ذکر تا یو ذکر حضور دا مکر تا یو ذکر حضور دا مکر صاحب 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 اسی طرح کہا اور ایک چار مصرے ہیں کہ او دوں نور حضور ظہور ہویا او دوں نور حضور ظہور ہویا بننا کوئی نا پار اور آردہ سی جدوں آئے حضور پر نور سرور ہر پاسے ہی سما بہا آردہ سی اس نور دا نور کا انات ساری جیڑا نور اندر تھا تھا ماردہ سی زرے زرے لو چمکا مل گئیاں قدم جتے بھی پیار سرکاردہ سی ماشاءاللہ ناظرین اکرام بہت سارے دوست اس پروگرام کو باج کر رہے ہیں میسج آپ کی کمیٹس آ رہی ہیں آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ ہمایوں علی صاحب السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے جی ہمایوں بھائی بہت شکریہ آپ پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں مرزا تیزیب صاحب بار بار میسج کے ذریعے حوصلہ افضائی فرما رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ ہی ساتھ محمد امین صاحب ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام کو رواج کر رہے ہیں شرجیل صاحب بہت اعلیٰ پروگرام ہے جی بہت شکریہ سب دوستوں کا اگر اسی طرح پھر بات ہوتی رہے گی تو ان مہمانوں سے میں کچھ نہیں سن سکوں گا اور آپ بھی کچھ نہیں سن سکیں گے تو بات تھوڑی سی آگے دے کے چلتے ہیں اور میں کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد سلیمان جلالی صاحب قبلہ آپ کو ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے میں بہت مشکور ہوں آپ کا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے سرکار کی نات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کبھی ترانم میں آپ نے نات ماشاءاللہ ویسے تو باز بھی شرماتے ہیں ترانم میں پڑتے ہیں تو آپ پہلے تو نات کے حوالے سے مختصر سی اگروں کے بعد کہ ہمیں سرکار کی نات بھی آپ نے سنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شہن شایل قابط ڈاٹر غلام عباد صابری صاحب آپ کا شکر گزاروں اور آپ کی پوری ٹیم نائٹی فور نیوز کا شکر گزاروں یہ جو آپ اچھا مشن لے کے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم تعاف فرمائے جتنے بھی دوست اس کو سنتے ہیں لائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی ہے بلند ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں دور ہو جاتی ہیں سب مشکلیں جب لب پہ پیار محمد کا نام لیتا ہوں میرے سے پہلے حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد جنید رضا جلالی صاحب سنائے رسول کے حوالے سے اپنے پیغام کو لوگوں اور عاشقوں کی اسماتوں کے حوالے کر رہے تھے میں بندانہ چیز بھی اسی بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ جو بھی لجپال کریم آقا کا ذکر کرتا ہے نہ تو مصطفیٰ کی سادت اصل کرتا ہے یقیداً اس پر خدا کا فضل ہے اور مدینہ والے مصطفیٰ کی نظرِ کرم ہے ایک عاشق رسول اور ناتھواں ہوئے ہیں جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے حضور شاکساتی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا زندگی کا یہ ممور ہوتا تھا کہ آپ رات کو کچھ لجپال کریم آقا کی شان میں کلمات لکھ کے پھر آرام کرتے تھے پھر سویا کرتے تھے ایک رات آپ لکھ رہے ہیں شاید تھے سوچ سمجھ کے لکھتے تھے یہ تین شعر لکھے ہیں اور چوتھا شعر یاد نہیں آرہا کہ کیا سرکار کی شان میں لکھوں کلم رکھی پیج رکھا اور آرام فرما ہے حضور شاکساتی رحمت اللہ تعالیٰ لے خوب تو سوگے مگر مقدر جاگ اٹھے نبیوں کے سرداد نبی رب کے یار نبی مولا حسن مولا حسین کے نانا جا نبی آپ خواہ میں تشریف لے آئے اور فرمایا اے شاکساتی کیا لکھا ہوا ہے مجھے بھی سناو لجپال کریم آقا کی بارگا میں اپنا لکھاوہ کلام لجپال کریم آقا کو سنانے کے ساتھ تاصل کر رہے ہیں اور کرتے ہیں بھالغن اولا بے کمال ہی کشفت دوجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خیصال ہی یہ تین شید تین فکریں پڑے اور خموش ہو گئے لجپال کریم آقا کی اتنی نظر کرم تھی آپ نے فرمایا شاکساتی لکھ دو سلو علیہ وآلی جو بھی لجپال کریم آقا کا ناتھواں ہے اس کو چاہیے کہ کم از کم اپنے چہرے کو سرکار کی عاشقوں کی طرح سجایا جائے دور سے پتا چلے کہ لجپال کریم آقا کا ماننے والا جا رہا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ایک مرید آپ سے اجازت لینے کے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں تبلیغ کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ میرے پیروں مرشد ہیں مجھے کوئی نصیت فرمائیں آپ نے فرمایا اے میرے مرید اے میرے سے محبت کرنے والے آپ نے جب بھی تبلیغ کرنی ہے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنا عمل ایسے اپنانا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اپنے کردار کو بدلیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں خدا کا خوف رکھنے والا جا رہا ہے مدینہ والے مصطفیٰ کا اپنے سینے میں پیار بسانے والا جا رہا ہے اور میں اب دو شیرنات کے پڑھ کے اجازہ چاہوں گا سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ زمان سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوال سارے تیرے نے میں میں خالق ہاں ساری دنیا دا میں خالق ہاں ساری دنیا دا تُو مالک تُو مالک ہاں ہاں نماز ہاں طرف سجنا تران سارے تیرے نے سبحان اللہ اپنی حاضری کے اتقام شہنشاہ نقابد ڈاکٹر غلام مباد صابری صاحب بہت اچھا میشن کو لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجرِ عظیم تاب فرمائے نائنٹی فور نیوز کے تمام سامین کو اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام سننے کی ایسے پروگراموں میں شرکت فرمانے کی سعادت اصل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو زدگی کے آخری سانس تک ایسے میشن کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام حافظ محمد سلیمان جلالی صاحب بہت خوبصورت فرمائے رہے تھے اور بہت احسان انداز میں ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر رہے تھے دستگیر مغل صاحب مرزا تہذیب صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پروگرام کو باش بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اور محمد امین صاحب جی بہت شکریہ آپ بہت سارے کمنٹس آپ کے میرے سامنے موجود ہیں جو کہ مختلف انداز میں آپ کمنٹس کر رہے ہیں اور جتے دوست آباب پروگرام میں شامل ہیں اس وقت پروگرام کو واش کر رہے ہیں میں انہیں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں آپ اتنی محبت کے ساتھ آپ اتنی خدوس کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور میرے سٹوڈیو میں جتے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہے میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت میں سے انہوں نے یہ لمحے ہمیں عطا کیے بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی یہ خوش قسمت ہی ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حدیع عقیدت پیش کرنے کے لئے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام کی موجودکی میں سرکار کی بارگاہ میں ایک دو جملہ میں افس کرنا چاہتا ہوں آپ کیونکہ جلالی شاہد قبلہ بزن سجا کے بیٹھے ہیں اور آپ کی اجازت سے ایک محفظ کرنا چاہتا ہوں سرکار دی محفلے سرکار نیون آئے سرکار دی محفلے سرکار نیون آئے سرکار دی محفلے سرکار نیون آئے سرکار دی محفلے 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 ہسنین دے نانے دا ہو جانا کرم سب تے ہسنین دے نانے دا ہو جانا کرم سب تے ہسنین دے نانے دا آج میں فلوچ جسے بھی گناہگار نیاں نائے آج میں فلوچ جسے بھی گناہگار نیاں نائے ماشاءاللہ پروگرام کو تھوٹا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یونس بخت صاحب وہ بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے ان کی طرف چلتے ہیں بہت شکریہ مرزا یونس صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنای رسول کرنے کی آئی سادت حاصل کی تھی ماشاءاللہ آپ سے پہلے جناب شکریہ پینٹی کوزز کا اور آپ دوستوں کا آپ نے اس پروگرام مجھے تاہت دیا اس میں پہلے جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناچ خانوں کی اس عبادر سے ایک خیر میں پہلے نظر کرتا ہوں جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے تھے کیسے ہیں اور کیسے اٹھتے ہیں کیا بات کیا بات سبحان اللہ کوچائے جانا سے کوچائے جانا سے ہم جب بھی گزرے عقیدت سے سر خود بخود جھک گیا کیا بات شاہ اللہ یہ کیا بات مجھا صاحب کوچائے جانا سے ہم جب بھی گزرے عقیدت سے سر خود بخود جھک گیا صورت پہ ان کی نظر جم گئی سکتا ہوا س subtی کرتا ہے یہ سبحان اللہ اس کے بعد میں علاہ آپ کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ کملی والیہ تیرا دربار کھلا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پاک باز بھی بے شک ہین مگتے رہے متخواستے پر پر بدگار لے گے قسم رابدی رابدہ عرش کو دے جو ترپدہ تیرے دیدار لے گے کیا بات ہے کیا بات ہے بخت صابری دومیں جہان جھوٹے سوچی شان تے تیرے دربار لے گے بھاگے جنات یہ قصید ہے عردو میں دن انہی کا ہے دن انہی کا ہے رات انہی کی ہے حق کی بات تو بات انہی کی ہے سچ تو یہ ہے کہ اے بخت روان زمانہ انہی کا ہے کائنات زہرہ کا ہنگدار میرے حیدر امیر ہیں زہرہ کا ہنگدار میرے حیدر امیر ہیں اولاد فاطمہ میں سارے ہی بھی آگے جنات یہ ہے زمانہ ہے وہ طرف زمانہ ہے وہ طرف ان کے کمال کا دنیا میں وہ ہے مظہر رب کے جمال کا علم و فضل کا منبع علم و فضل کا منبع سہ بے توفیر ہیں اولاد فاطمہ میں سارے ہی بھی کیا باتیں؟ جینے کا راستہ وہ دکھا گئے ہیں جینے کا راستہ وہ دکھا گئے ہیں خودی کا فلسطفہ وہ بتا گئے ہیں خودی کا فلسطفہ وہ بتا گئے ہیں سب خوروں کے پیش باہ سب خوروں کے پیشوا مولا شبیر ہیں اولاد فاطمہ میں سارے ہی بھی ہیں سبحان اللہ آلہ نہیں ہے ان سے کوئی جہان میں آلہ نہیں ہے ان سے کوئی جہان میں دیتے ہیں وہ ہی روشنی ہر ہی کتبان میں زمانے میں پنج تن کے سارے فقیر ہیں اولاد فاطمہ میں سارے ہی بھی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جناب حسنو حسین و مہدی کرتے ہیں دستگیری مرحبا حسنو حسین و مہدی کرتے ہیں دستگیری انہی کا ہے زمانہ انہی کی ہے امیری کیا بات ہے کیا بات ہے آگری یہ ہے انہی کا ہے زمانہ انہی کی ہے امیری پہنچے جو بخت خدا تلق وہ سیدھی لکیر ہے کیا بات اولاد فاطمہ میں سارے ہی بھی ہیں سبانہ بہت خوب بہت خوب ناظرین اکرام شاہ زیب اسلم کیانی صاحب کہتے ہیں چاچو محمد اسلم صاحب چشتی صاحب پروگرام کرتے ہیں اور ان کے لگا دیتے ہیں ماشاء اللہ بڑے فین ہیں لوگ آپ کے اور محمد امین صاحب دوبارہ اپلیشیئٹ کر رہے ہیں نارت کے حوالے سے جو میں نے چند کھوٹے کھوٹے الفاظ بیان کی ہیں اس حوالے سے اپلیشیئٹ کر رہے ہیں دستگیب بھائی ہیں مرزا تیزیب صاحب اور دیگر بہت سارے دوست جو بار بار اس پروگرام کو باشری کر رہے ہیں ناظرین اکرام سنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے اور جس دیزاں ایک پنجابی جملہ ہے میں نات او دی سنانی سکنا میں نات او دی سنانی سکنا کے دریہ کترج آنی سکست� میں نات او دی سنانی سکنا کے دریہ کترج آنی سکنا زمانہ سالہ کی چاہے یارو پر حضور ورگاہ بکھا نہیں سکتا زمانہ سالہ کی چاہے یارو پر حضور ورگاہ بکھا نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ناظرین اکرام دیکھ ساتھ تشریف فرما ہے کاری محمد جلالی صاحب بہت خود صورت آباز کے مالک تھے اور سرکار کی نات پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک محفل پہ ایک حسن تاری کر دیتے ہیں ایک سکت تاری کر دیتے ہیں اور خاص طور پر حضرت میاں صاحب کا جو کلام ہے میاں محمد بکش رامطلالے جامعی کشمیر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بکش رامطلالے کا کلام بہت احسن عداس میں پڑھتے ہیں تو آج ہم ان سے انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں ناشیری سنیں گے اور پھر آپ کے کھڑی میاں محمد بکش رامطلالے کا کلام بھی سمات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک برطبہ پھر اپنے بائی جانت تشریف فرما ہے کاری زاہد شریف العزری صاحب ان سے ملتمیس ہو کہ آپ کا سیدہ بردہ شریف جو کہ امام بصری رامطلالے نے کلام لکھا ہے اس کے چند بشاہ ہماری ناظرین تک سنائیں گے مولایا صلی و سلیم دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی آلا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی مولایا صلی و سلیمی اللہ وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق كل حیمین دنگ صاحب جی بسم اللہ اس سیدہ برداشتیف کے خوبصورت شیر کا اردو کے اندر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے بڑے خوبصورت وہ فرماتی ہے ہے مہشر میں شفاعت کی طبق آپ کے در سے سبحان اللہ ہے مہشر میں شفاعت کی طبق آپ کے در سے کہ محبوب خدا ہے آپ جیسا اور نہیں مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق كل حیمین محمد سید الکونین و ساقالین محمد سید الکونین و ساقالین والفاری قینی من عرب و من عجامی مولا یا صلی و سلیم دائماً محمد سید الکونین و سلیم این و سلیم دائماً کا منبا میرے آقا میرے مولا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تمام عصاب کا منبا میرے آقا میرے مولا کی سرداری جہاں ہے آپ جیسا اور نہیں بولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا علی حبیب بکا خیر الخلق کلی ہیمین اور میں آخری شیر دعای شیر پیش کرنے سے تہلے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا نہ خواست فالد ہو جائے اللہ کریم صاحب کو محفوظ فرمائے تو اگر سارا کسیدہ گردہ شریف پڑھ کر پانی کے اوپر ڈم کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ کریم اسے شفاہ آتا جیسا کہ حضرت امام مسیر کو وہ فالد جوار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اکرس ان پہ پھیرا تو انہیں شفاہ مل گئی تو اس کلام کیا مقبول بارگاہ کلام ہے ہر زمانے میں ہر جگہ یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو بڑا ہی بابرکت یہ کلام ہے بالخصوص یہ شیر جو دعای شیر ہے آپ نے لکھا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا واغفر لانا ما ماضا يا راسع الكرام مولایا صلی وسلم دائما آبادا علا حبیبکا خیر الفلق سبحان اللہ ماشاءاللہ کاری زاہد شریف الازدی صاحب قصیدہ بطہ شریف کے اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر چشتی صاحب کی طرف چلتا ہوں چشتی صاحب محمد اسلام چشتی صاحب جو کہ بہت اچھے دکھاری ہیں بہت خوبصورت اور احسن انداز میں آپ شاعری کرتے ہیں اور آپ کی شاعری کا مقصد اور منبع جو ہے وہ ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یا پھر رب کائنات کی ذات ہے یا پھر صحابہ اگرام کی شان میں لکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی جو آل ہے اس کی شان میں لکھتے ہیں سیدہ زہرہ پاکشان میں لکھتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ خوبصورت اشار جو ہے آپ کو سماعہ پیش کرنے کی بہت شکریہ میں ایک چار نمسرے ایس کے پنجابی کے پیش کروں گا کی دنیا تے جی کے لینہ سے کی دنیا تے جی کے لینہ سے جے آقا دا سہارہ نہ ہوں کی دنیا تے جی کے لینہ سے جے آقا دا سہارہ نہ ہوں دا رب ارشانوں کی کرنا سی رب ارشانوں کی کرنا سی جے دل بردہ نظارہ نہ ہوں دا کیا بات ہے کیا بات ہے رب سونے آقا دے لیے ساری کھیڑر چاہیے دنیا دی سبحان اللہ چند تارے ستارے نہ ہوں دے ارشانوں کی نارا نہ ہوں دا تے میرے آقا دے ناز نمازہں دے جی جی بکھرے نے سارے جہانہ لوں جی جی پتران دی بارش ہو جان دی جے انگلی دا اشارہ نہ ہوں دا جنگے پت سے پیش کر رہا ہوں جی جی اچھا اسلام شائری میں سے بڑی مشکل ہے خاص طورتے سب کارلی نام جی جی بالکل اتنات تو بہت مشکل ہے اور یہ لکھنا کوئی ہر بندے دے مصدر ہو بھی نہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں سار میں ایک نا یہ پنجابی ہے میرے پاس ابھی تو پیش کر دیتا ہوں وقت کہہتے ہیں لیکن جگڑا نور تے بشر دا پان ہے کنجابی میں جگڑا نور تے بشر دا پان اہمیں اکھا رازے کسے نے پایا ہی نہیں جی جی جلبہ نور دا نوری ویک سکتا کچھ یار تو یار لکایا ہی نہیں کنگٹ میم دا پین پشاک آیا رخ تو پورا نگاب ہٹایا ہی نہیں نیرا بشر نہیں اس نو آگ سکتے جدا جسم تے ہے پرسایا ہی نہیں سائے دے کیا بات ہے کیا بات ہے چشتی صاحب اگر اجازت ہو میں ترد شاہب کن ایک ناظری سماعت کرتے ہیں جی سماعت کرتے ہیں برکا نہیں ترد شاہب ناظری دے چاندہ شاہب ہاڑے ناظری محاستے صل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام آلیکا یا حبیب اللہ سلام آلیکا یا حبیب اللہ سلام آلیکا یا حبیب اللہ سبحان اللہ سوڑے دا نہ سوڑا انہ ساریاں شہرا جو سوڑے دا گرا سوڑا انہ ساریاں شہرا جو سوڑے دا گرا سوڑا انہ ساریاں شہرا جو سوڑے دا گرا سوڑا 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 ISO بنا سوڑا سوڑا چاہا بنگوا چرچا میرے مدنی ہی دا پیا شامو سہر یو وے اینا ساریا نچوں سوڑی دان سوڑا اینا ساریا نچوں سوڑی دان سوڑا اینا ساریا شہرچوں سوڑی دان سوڑا 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 ماشاء اللہ مرزا یونس وقت صاحب ماشاء اللہ مزید کوئی ساڑھے ناظمین تک کوئی غلق بچانا جائے میں ایک تیری چیز جنا جلاب میں جی جی چیز تو ساڑا پروگرام آغاز ہوئے ہیں ہوتے بھی تھی آکے ہس ہی آر بندہ جاند ہے آر زینف جاند ہے جی جی میں پانی پینے ہاتھ میں اپنی پیاس بجانے بات دکھنے ہیں کھانا کھانے ہاتھ اپنے جسم دی خوراک بات دکھنے ہیں لیکن آقا محمد مصطفیٰ صدید المرسلی میں خاتم انہائیہ میں ایک احسان کیتا ہے جی جی ایک چیز جانا نے جاتا ہے یہ کارج دیتا ہے کہ بسم اللہ کار کے پینے گا تکھانے گا تو اگر عجر ہو گئے گا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بیسے اتھے کھانا پینے تو میں اپنی ضرورت رہے ہیں جی 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 اپنی پیاس بجانے ہیں تو اس بات سے صرف ایک کی چیزیں تھوڑی ساریہ پھر سوچ بدا ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ او سوچ لو اتھے لیا جاؤ کے او دردہ خیال ہوگئے ہیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو ہی ہمارے ناظرین کے لیے مزید کچھ سرکار کی بارگاہ میں یا عقیدت پیش کرنا چاہئے گا ڈاکٹر صاحب بڑا شکریہ آپ کا آپ کی اجازت سے چاند جملے پیش کروں گا آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سنائے رسول صلی اللہ اگر ہو سکے تو اتراندم کے ساتھ پیش کریں نہیں میں چند جملے جو ہے آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں مجھے اجازت دے چند جملے پیش کریں بسم اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صناعہ ہمارے بس کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً اقبال کا شعر ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پھولا ہے یہ صناعہ کرنی اس کس اسدی کی صناعہ ہم کریں گے جو پہلے ہی تعریف کیا گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت سعادت ہوئی کوئی آپ نے کا بچپن گزرا جوان نہیں گزری لیکن آپ نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں آپ نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار پیش کیا پہلے آپ صادق اور امین کہلائے اس کے بعد آپ نے کہا کہ آنا ختم النبی ہے لا نبی بات یعنی اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا پہلے کردار سے پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر موجزات پہ بات کی جائے ان کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں ان پہ ہم کر نہیں سکتے ہم گناہگار بندے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس جتنی بسات ہے ہمارے علم کی ہماری سوچ کی اس کی مطابق ہم بات کریں گے لیکن آپ کا محراج کا واقعہ نہیں آ جائے تو وہ حضرت دائم اقبال دائم رحمت اللہ علیہ کا میں بھی ایک شیر لازمی میں ہر محفل میں ہر پروگرام میں ضرور شیر کرتا ہوں تو وہ اتنے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ اتنے ہزاروں سال عرشِ بری پہ رہا تو وہ لکھتے ہیں کہ شبہ محراجِ آقا پہ تعجب خیزیاں کیسے ہیں وہ اپنے گھر سے آئے تھے اپنے گھر گئے ہوں یعنی وہ ان کا اصل گھر تو ٹکانا وہ ہی ہے عرش یہاں تو وہ تشریف لائے دنیا کو بتانے کے لیے دنیا کو ایک پیغام میسج لے کر آئے اصل ٹکانا تو آپ کا عرشِ بری ہے تو آپ کی جو ہیں وہ کوبیاں موجزات پر بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ مقدرکار ہے دیکھر مقتصر میں نے علماء اکرام جو ہیں تشریف فرما ہے تو میں نے یہ چند جملے پیش کر دی اور ایک ربائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب میں پیش کرتا ہوں جی 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 یہ کرم کی بات ہے کہ جس دے نور تھی جگ بچ روشنی ہے جس دے نور تھی جگ بچ روشنی ہے اس نور دا آنا مقام اچا تے مستی اوسنو عشق دی چند جننی اس نے ازری دا پیتا جس جام اچا تے لکھی نبی دی ناب تے عاشقہ بچے تیرا طالبارہ میں گا نام اچا اسی طرح راکٹر صاحب کلام پہ اگر بات کی جائے کلام تو بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ پیش کر دیتا ہوں جی ایک دو اشار پیش کرلیں اس کے بعد کارچ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور افتادام کی طرف چلیں گے چلیں ٹھیک ہے میں اردو کہنا دو شیئر پیش کرتا ہوں چھوہ نبی نے حجر جو بھی زی شان بن گیا چھوہ نبی نے حجر جو بھی زی شان بن گیا یا کوت بو بنا کہیں مرجان بن گیا آپ کے موں سے جو بھی بات نکلی تھی بے مثال جو کچھ بھی کہا آپ نے حدیث یا قرآن بن گیا صیرت نبی کی غور سے میں نے پڑی تو پھر اسلام میری زیست کا ایمان بن گیا بہت شکریہ ڈکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صناح ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں جس کی صناح خود کائنات کا رب کرتا ہے خود کائنات کا خالق کرتا ہے خود کائنات کا مالک کرتا ہے وہ رب کائنات اسے اپنے پیار محبوب سے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے کہ جہاں اس نے اپنا ذکر رکھا ہے وہاں اس نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر رکھا ہے نماز ہے ذکر رب کا رب کے رسول کا ازان ہے ذکر رب کا رب کے رسول کا اور کلمہ ہے ذکر رب کا اور اس کے پیارے محبوب کا تو جس ہستی کا ذکر رب کائنات کر رہا ہے اس ہستی کا ذکر ہم بھلا کیسے کر سکتے ہیں ہم تو اپنے بسات کے مطابق لبکشائی کر سکتے ہیں ہم جسارت کر سکتے ہیں کہ اس ہستی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ ہم بیان کر سکتے ہیں ہماری علامہ صاحب جلالی صاحب کی بلا ہماری خوشبختی بھی ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں اور شب و روز یہ ہماری ڈوٹی لگی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے خوشبختی ہے کہ ہم خوشبخت لوگ ہیں اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے ناظرین اگرام اقتدام کی طرف چلتے ہیں بہت سارے مہمانوں نے بہت اچھے اچھے انداز میں سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا ہر پھول کی اپنی خوشبخت ہوتی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں قریم آقا کا ذکر کیا ہے اب دیکھیں صحابہ اگرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ذاتِ ّعبہ کو دیخت لیں ان کی ذات پر اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا پھر اس انداز میں انہوں نے لبدہ کشائی کی حضرت حرسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہmaker حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت سیرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں حد کے عقیدت پیش کیا حضرت علی المتظار نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے حسن و جمال پہ بات کی تو اگر اسی طرح بات کی جائے تو پھر وقت کا دامن جو ہے میرے پاس بڑا ہی قدیل ہے میں نے پروگرام اختتام کی طرف لے کے جانا ہے اور آپ فے کھڑی میاں محمد پر شرامت اللہ لے کیونکہ یہ صوفیاء اکرام جو ہوتے ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے اشار کی صورت میں ہمیں بات سمجھا بھی جاتے ہیں اور بیسیکلی اگر لکھا جائے تو وہ بات قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوتی ہے سبکار کینات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میں ایک مرتبہ پھر قبلہ قریب محمد جلالی صاحب سے ملتبیس ہوں کہ عارف اکھڑی میاں محمد پر شرامت اللہ لے کے اشار سے ہمارے ایک لوگو ازہان کو منطق فرما شدامدہ سبحاندہ شدامدہ سبحاندہ سبحاندہ کہ عارف اکھڑی محمد پر numa ایک بسپرنا تیا فرما دین انا میں تخت حکومت منگا تنا منگا میں شائی او رازی روے ساڑے اوتے میرا کملی والا مہائی او رازی روے ساڑے اوتے میرا کملی والا مہائی سبحان اللہ دوا کریم امت دعوالی محام اللہ 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 جمعہ چشتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاق دیکھے تو بے مثل و بے مثال ہے آپ کی ہر ہر ادائی بے مثل و بے مثال ہے تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیونی ماں جاؤ ، جاؤ، 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 جاؤ رحمت اللہ اور رومی بشمیر میں محمد بخش رحمت اللہ آپ نے قرآن اور حدیث کا ترجمہ کی ہے یہ جو میں نے شیر پڑھا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم خشبو سے اندازہ لگا رہے تھے کہ اس گلی سے سرکار گزر گئے ہیں اور ہمیں خشبو آتی تھی اور ہم پہچان جاتے تھے کہ اس رستے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں ماشاءاللہ ناظرین اکرام کاری محمد جنید رضا جلالی صاحب بہت ہی احسن انداز میں رومی کشمیر جامی کشمیر آغف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے خوبصورت اشار جو کہ سرکار کی سنا کے حوالے سے تھے وہ ہمیں سنا رہے تھے اور ہمارے قلوب و ازہان کو منبت فرما رہے تھے ذکر سرکار کی محفل اسی طرح انشاءاللہ پھر بھی سجدی رہیں گے اس سٹوڈیو میں اور میں اختتام کرنا چاہتا ہوں قبلہ جلالی صاحب آپ کی اجازت سے قارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے جو اشار دو تین میں آپ کی سمارتوں کے حوالے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں بہت سارے دوست پروگرام کو باش کر رہے ہیں قیسر ندیم صاحب ہیں انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مرزا تہذیب صاحب ہیں بار بار ہمیں اکمنٹس کر کے ہماری حوصلہ فرما رہے ہیں بہت شکریہ محمد امین صاحب ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں آپ پوری طرح آپ شامل رہے ہیں اور ہمارے ان سارے مہمانوں کا آپ نے حوصلہ بڑھایا ہے اللہ پاک آپ کو جلائے کاملہ عطا فرمائے آپ کے گھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جیسی صاحب وہ ذوق بن گیا تو اسی انداز میں میں بھی جسارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ بہت ہی خوبصورت پروگرام دیتے ہیں افرماتے ہیں محمد بخش رحمت اللہ علیہ واہ واہ آشک ہوں آشک ہے ہونہ یارو ایک ایڈی جڑی آئی واہ آشک ہو تو اس سہرے دار جائے شکر نے بڑائی عاشق ہو تو اس سہرے دار جائے شکر نے بڑائی اتے وڈیاں مہران والے آسانیاں اتے رب غریب نوازاں اپنے فضیل کرم نہ لکھو لیں رحمت دا دروازاں اگر بات اسی طرح چلتی رہے گی تو پھر بات طبیل ہو جائے گی میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور اپنے سب مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ بالخصوص مرزا مرزا محمد یونس بخت صاحب آپ نے خصوصی وقت دیا آپ یہاں پہ تشریف لائے جناب محمد اسلام طالب چشتی صاحب اللہ باق آپ کو سلامت رکھیں آپ بڑی محبت کے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں میرے ساتھ کرلا حافظ محمد سلیمان جلالی صاحب آپ نے بہت زیادہ ساتھ دیا اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی پروگرام میں شمولیت ہمارے لئے باعث سے سعادت ہے آپ کا بھی بہت شکریہ بالخصوص کاری محمد جنید رضا جلالی صاحب آپ نے قیمتی وقت میں سے یہ چند لمحے ہمیں عطا کیے اور سرکار کی نات ہمیں سنا کر ہمارے قلوب و ازہان کو ذکر مصطفیٰ سے منبت فرمایا ہے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اکرام جو دوست آباب اس پروگرام میں شامل رہے میں سب کا نام لینا مناسب سمجھتا ہوں محمد رفان صاحب ابھی ابھی ہمارے پروگرام کا عصہ بنی ہے تو جتنے آباب نے پروگرام میں شمولیت کی ہے آپ بھی سرکار کی سناب میں اسی طرح شامل رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے آپ سرکار کی بارگاہ میں جو ہم نے حدیعہ عقیدت پیش کیا ہے آپ نے سماد کیا ہے ایک محفل اسی طرح سجی ہوئی تھی ایک خوبصورت دستہ سجا ہوا تھا اور آپ نے سماد کیا اللہ پاک ہم سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منزول فرمائے ناظرین اکرام انشاءاللہ پھر کسی دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈاکٹر غلام عباس سابری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی